السلام علیکم شیخ علیکم السلام علیکم شیخ کیا جنازے کی نماز چپل یا جوتا پہن کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں صرف جنازے کی نماز بھی نہیں کوئی بھی نماز چپل یا جوتا پہن کر کے پڑھ سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ کی چپل میں یا آپ کے جوتے کے اندر کوئی نجاست کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کو حدیث یاد ہوگی کئی بار آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اچانک اپنی جوتیاں اتار دیا صحابہ کرام نے بھی اتار دیا بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری جوتی میں گندگی لگی ہوئی تھی مجھے فرشتے نے آکے بتایا تو اس لئے میں نے اتار دیا تو اس سے صاحب پتہ جلتا ہے ظاہر ہے وہ نماز اللہ کے نبی صاحب مسجد کے اندر پڑھا رہتی تو اگر آپ جوتی پہن کر کے فرض نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے بس آپ کی جوتی کے اندر گندگی نہیں لگی ہونی چاہیے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ آج کل کی ہماری جو مسجدیں ہوتی ہیں بیشتر مسجدوں میں ٹائلز لگے ہوتے ہیں چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں کم سے کم یا تو بہت ساری مسجدوں میں کالین بچھے ہوئی ہوتے ہیں ظاہر ہے ہم جوتی چپل پہن کر کے جب جاتے ہیں تو اس میں دھول مٹی گردو گوبار بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں گرچہ وہ نجیس نہیں ہوتی ہے لیکن دھول مٹی لگی ہوتی ہے تو اگر ہم جوتی پہن کر کے مسجد میں جائیں گے جس میں کالین بچھی ہوئی ہے یا چٹائیاں بچی ہوئی ہیں تو پوری مسجد جو ہے مہلی ہو جائے گی لوگوں کو تکلیف ہوگی تو ایسی شکل میں آپ جوتی پہن کر کے نہ جائیں اور یہاں پر یہ نہ سمجھیں کہ جوتی پہن کر کے نماز پڑھنا سنت ہے کیونکہ ایک قائدہ ہے کہ ترک سنتے سنتن لے مسلحتن راجہا کسی مسلحت کی وجہ سے سنت کو چھوڑنا بھی سنت ہے اب یہاں پر اگر اپنی مسجدوں میں ہم جوتی پہن کر کے جاتے ہیں کیچر لگا ہے گرد و گمار لگا ہے دھول مٹی لگا ہے تو وہ مسجد کے اندر جائے گی وہ چیز اور دوسرے مسلیان پور سے تکلیف ہوگی تو دوسرے مسلیان کو تکلیف دینا یا مسجد کو گندی کرنا یہ جائز نہیں ہے تو ایک سنت کام کرنے کے لیے ہم ایک حرام اور ناجائز کام نہیں کریں گے لہٰذا اس طرح کی مسجدوں میں آپ جوتی چپل پہن کر کے نہ جائیں لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے آپ سفر میں ہیں کئی پر آپ میدان میں نماز پڑھنے لگے آپ کی جوتی چپل میں کوئی گندگی کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے آپ وہاں جوتی چپل پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ بہت سارے علماء نے تو یہ کہا ہے کہ یہ انسان کو کرنا چاہیے یہ سنت ہے اللہ کے نبی سلسل نے ایسا کیا ہے لہٰذا جہاں ایسا موقع ہو وہاں پر کرنا چاہیے اب جنازے کی نماز ہے جنازے کی نماز ہم مسجد میں تو نہیں پڑھتے ہیں عام طور سے تو باہر پڑھی جاتی ہے میدان میں اب وہاں میدان میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی جوتی اپنی چپل نکال لے لگتے ہیں چاہے ان کی جوتی بلکل صاف ستری ہو پھر بھی اب وہ یہ سمجھ کر کے نکالتے ہیں کہ ہم نماز جوتی پہن کر کے کیسے پڑھیں چپل پہن کر کے کیسے پڑھیں تو ایسا سمجھنا غلط ہے آپ کی جوتی اچپل میں اگر نجاست گندگی نہیں لگی ہے تو آپ اس کو پہن کر کے پڑھیں پہن کر کے پڑھنا سنت ہے بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جوتی پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم باہر جہاں پہ دھول مٹی ہے وہاں پہ جوتی پہن کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہی اصل دین ہے تو جہاں پر جوتی چپل پہن کر کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے وہاں پہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اس سنت کو زندہ کیا جا سکے لیکن جہاں پر اس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے گندگی پہن لگی ہے دھول مٹی پہن لگی ہے تو ایسی جگہ پر ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے